السلام علیکم سامین انیس جماعت الاولا اور چار دسمبر ہے آج کی خبر کی شروعات مظاہر علوم کے شعبہ تجوید کے استاد قاری المقری مسعود احمد مظاہری فلاحی کی تلاوت کلام پاک سے کی جارہی ہے اس سے پہلے ایک مختصصی رپورٹ پیشہ خدمت ہے دراصل ابھی دو چار دن پہلے مغربی اتر پردیش کے شہر مضفن نگر کے مدرسہ عظمت العلوم میں بچوں کا جائزہ ہوا ہے اور خوشی کی بات یہ ہے کہ جائزہ خود قاری مسعود صاحب نے لیا ہے اور جائزہ لے کر انہوں نے یہ الفاظ لکھے ہیں ماشاءاللہ بہت امدہ اس مکتب کی تعلیم ہیں مزید تعلیم میں بہتری لانے کے لئے کچھ قیمتی مشورت دیے گئی ہیں جس کو تمام اساتذہ اور دمیدران نے بخوشی قبول کر لیا ہے برحال قاری مسعود صاحب کا اتنا لکھ دینا ہی کسی ادارے کی فلاحی کی اور کامیابی کی زمانت ہے اور اس نامنگال نے کل خود ادارے کے محتیم صاحبان سے ملاقات کی اور ان سے ادارے کی تفصیل حالات معلوم کی ہے یہاں جائزہ لیا ہے اور مدرسے میں حفظ پر اور تجوید و قرار پر کافی محنت کرائی جاتی ہے یہاں دیگر لوگ جو شامل ہیں ان میں مولانا مسیح اللہ مظاہری ناظیم مدرسہ آدمت العلوم جناب مفتبد المالک قاشمی امام خطیب مسجد عظمت اور ادھر قاری محمد تنویر قاری عبید اللہ یہ لوگ شامل ہوئے ہیں ادارے میں سو سے زیادہ طلبہ ہیں اور قاری مسعود صاحب نے ان میں سے حفظ کے بالا طلبہ اور ناظرہ کے بیس طلبہ کا جائزہ لیا ہے ماشاءاللہ ادارہ نیک نیتی کے ساتھ اپنا علمی سفر پورا کر رہا ہے مولانا مسیح اللہ اور مولانا حضیفہ اس ادارے کے روحیں رما ہیں موسیقا موسیقا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّبُ إِنَّ عَذَابَ هَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَبُقَامًا وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُلُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرُ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَسْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا إِلَّا عَفْلَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمْلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنًا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورًا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا والَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُوا عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيَانًا والَّذِينَ يَقُولُونَ عَبَّنَا هَمْ لَنَا مِنْ أَسْوَاتِنَا وَذُرِّيَاتِنَا قُرْوَةَ أَحْيُنْ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَقِينَ إِمَامًا أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَعُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا خَالِبِينَ فِيهَا حَسُنَةً مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَهُنَا دُعَاءُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ نِزَامًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ